السلام علیکم ویورز ویلکم ٹوزا سیڈنٹس پریٹ فارم ویورز آج ہم PS5406 ایڈوکیشنل سائیکولوجی کے لیسن نمبر ڈو کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ لیسن سٹارڈ کریں آپ لوگوں سے ریکیسٹر میں جان سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیلک آئیکن کو بھی پریس کر دیں آئیے آپ کو لیسن کی طرف لیے چلتے ہیں تیچرز اینڈ ٹیچنگ آف ایڈوکیشنل سائیکولوجی اس کے اندر ریسرچ میتھڈز کو دیکھیں گے تین ریسرچ میتھڈز کو یہاں بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے ہے ڈسکرپٹیو سٹڈیز ڈسکرپٹیو سٹڈیز کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے سیمپلسٹ ویر ٹو گیدر ڈیٹا اس میں صرف ایبزرویشن کی جاتی ہے اور اسے بعد میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے مثلا میں ایک کلاس میں جا کر دیکھتا ہوں کہ بچے کیسے پڑھ رہے ہیں کیسے بیٹھے ہیں ٹیچر کیسے پڑھا رہے ہیں ٹیچر کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے یا بیٹھ کر پڑھاتا ہے اور ان سب چیزوں کو بعد میں بیان کرتا ہوں یہ جو ہے ہماری ڈسکرپٹیو سٹڈیز کہہ لاتی ہے ڈسکرپٹیو سٹڈیز کے اندر ایک کیس سٹڈیز کی اگزامپل ہے یہ میں نے انڈرلین کی ویرائٹ لائن سے جس میں ایک کیس کو ڈیٹیل سے سٹڈی کیا جاتا ہے مسئلن ایک کلاس کے ٹاپور کو لمبے عرصے کے لیے سٹڈی کرنا کہ وہ کس طرح سٹڈی کرتا ہے اس کے ٹاپ کرنے کی وجہ کیا ہے کوریلیشنل سٹڈیز دوسرا میتھرڈ ہمارا جس میں دو چیزوں کے ریلیشن کو سٹڈی کیا جاتا ہے مسئلن ایک چیز کا تعلق دیکھنا کہ سٹوڈنٹ کتنے گھنٹے پڑھ کر کتنے نمبر حاصل کرتا ہے کوریلیشن سٹڈی کر لاتا ہے مسئلن ایک چیز کا دوسری چیز پر سمپلی وہی کے ریلیشن دیکھنا کہ ایک چیز کا دوسری چیز پر کیا افیکٹ ہوتا ہے ایکسپیرمنٹل سٹڈیز اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں آپ جو ہیں بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں پہلے جانتے ہیں اس بارے میں کہ ایکسپیرمنٹل سٹڈیز کیا ہیں کہ ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹس کر کے چیزوں کو لیب سیٹنگز کے اندر یا پھر فیلڈ لیول کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا جاتے ہیں ان کو ابزرو کیا جاتا ہے اس میں کچھ اہم ٹرمز ہیں جو کہ آپ نے پہلے کافی دفعہ پڑھی ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے وہ ایک تو ہے انڈیپیننٹ ویریبل دوسرا ہے انڈیپیننٹ ویریبل انڈیپیننٹ ویریبل کے اندر کہہ رہا ہے کہ ایکزامپل یہاں بھی بہن کر رہا ہے کہ اماؤنٹ او سٹڈی جو ہے وہ انڈیپیننٹ ویریبل ہے اور اماؤنٹ او سٹڈی جو ہے مارکس اپٹین یہاں taxation یعنی کہ انڈیپیننٹ ویریبل جو ہ cluster ڈپیننٹ نہیں فرد بھی ڈپیننٹ ویریبل جو کہ انڈیپیننٹ ویریبل پر ڈپیننٹ کرتے ہیں اماؤنٹ او سٹڈی جو ہے وہ independent ہے ایک سٹڈنٹ وہ اپنی سٹڈی کو انکریز کرے گا زیادہ پڑھے گا تو اس کے مارک پر اچھا اثر پڑھے گا اس کے مارکس جو انکریز کریں گے ایک سٹوڈنٹ کم سٹیڈی کرے گا تو اس کے مارکس جو کم انکریز نہیں کریں گے اس کے نمبر کم آئیں گے یعنی کہ مارکس دیپینڈ کر رہے ہیں اس کے سٹیڈی پر سٹیڈی ہوئی انڈیپینڈنٹ ویریابل اور جو مارکس آنے ہیں اس کے وہ دیپینڈنٹ ویریابل ہیں اس کے اندر جو سائنٹسٹ ہیں وہ عام طور پر انڈیپینڈنٹ ویریابل کو اپنی مطابق مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کرتے ہیں دوسرے جو dependent variable پر ایفیکٹ دیکھیں مثلا ایک لیب سیٹنگ کے اندر بندے کے بیہیوئر پر اگریشن پر اثر دیکھنا ہے تو temperature کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کے aggressiveness میں کیا فرق آ رہا ہے جو temperature ہے وہ independent variable ہے اور جو aggression ہے جو کہ temperature کے کم یا زیادہ ہونے سے کم یا زیادہ ہو رہی ہے یہ dependent variable ہے یہ تھا ہمارا piece 406 کا لیسن 2 I hope I made it clear ملتے ہیں جلدی نیکس لیسن میں till then take care اللہ حافظ